چار مصرے پڑھ کے آپ کے روبرو ایک ایسا محتبر نام پیش کرنا کی ثابت حاصل کر رہا ہے کہ یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کلی تاج پڑے رہتے ہیں دیکھئے فیرست میں سر فیرست نام لیکن بڑوں کا بیٹھنا درویشہ نہ انداز ہوتا ہے آئیے بھوشن تیاغی جی سے اگزارش کروں کہ وہ مائک پہ تشیف لائیں بنارس کی سرزمین سے تشیف لائیں ہیں بھوشن تیاغی صاحب ہندی ادب کا بڑا ہی محتبر نام جو کسی تعریف شعرف کا محتاج نہیں ہے سامین کو کہنا نہیں پڑتا کہ آپ تعلیان لگائیں ان کے استقبال کے لئے خود بخود تعلیان بجنے لگ جاتی ہیں اور جب یہ پڑتے ہیں سامین ان کے ساتھ مل کر کے تعلیان بجانے لگ جاتی ہے بڑا ہی محتبر نام دنارس کی سرزمین سے بھوشن تیاغی صاحب ہے پرم ادھیاکش مہودے ہماری کسل سنچالک مہودے منچ پر بیٹھے ہوئے سمست ہماری ورن یا شائرگر کا ویتری بہنے آپ کا یہ کارکرم ابھی تک بہت اچھا چل رہا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ جب شروع ہوا تھا تو بہت سارے لوگ اس پرانگل میں تھے لیکن اب لگ بھگ ایک تہائی لوگ بچ گئے باقی سب چلے گئے بہرحال جو چلے گئے بھگوان ان کی آتما کو شانتی ہے ہمارے بھگل میں محترمہ بیٹھے ہوئی ہیں میلم شرمہ انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ چلے گئے ہمیں کہا ان کو جانا ہی تھا کیونکہ ان کا پڑوسی چلا گیا تھا اس لیے چلے گئے اور یا تو وہ لوگ چلے گئے جن کو اپنے گھروں پر بھی سواس نہیں تھا لیکن آپ لوگ اچھے لوگ ہیں جو اتنی رات گھر تک جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں بڑا اچھا کارکرم چل رہا ہے اور تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن اتنے ہی لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ انت تک رہتے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے جوہر بھائی کو پڑھنا ہے محترمہ سبینہ صاحبہ کو پڑھنا ہے اور آپ کو سننا ہے بغیر سنیں عزیز ربانی صاحب نے پڑھنا ہے محترم صاحب عزیز ربانی صاحب جو ہمارے بڑے اجاز انساری صاحب نے پڑھنا ہے پراجین مطر ہیں اور بھی کئی لوگ ہیں لیکن میں بہت تھوڑی سی بات اپنا کہنا چاہتا ہوں نئے ڈنگ سے دیکھئے لیکن ایک شرط ہے کہ جو ہاتھ باندھیں ہیں آپ یہ ہاتھ کھو جانے چاہیے اگر آپ کو میری پنگتی تھک سے جا کر کے آپ کے کلیجی میں لگ جائے بہا بہا کیا بات ہے کہ بھوکھا دکھائی دے نمنگا دکھائی دے بھوکھا دکھائی دے نمنگا دکھائی دے اور کوئی فساد اور نہ دنگا دکھائی دے کوئی فساد اور نہ دنگا دکھائی دے اور دیکھو جدھر ادھر دکھائی دے سب کے گھروں پہ پیارا بھوکھا دکھائی دے بھوکھا دکھائی دے کہ ہے اندھیرا گھنا روشنی چاہیے ہے اندھیرا گھنا روشنی چاہیے درد جو پیسکے راگنی چاہیے درد جو پیسکے راگنی چاہیے تو جان دے دے جو حسو کے وطن کے لیے حوصلے سے بھرا آدمی چاہیے حوصلے سے بھرا آدمی بہت اچھا سن رہے ہیں ایک بار آپ اپنے لیے جو ایک بار کھل کے تعلیم ہو جائیں میں بہت ہی خوش ہوں کہ آپ تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن آپ کو کبیتہ کی سمجھداری ہے سائری کی سمجھداری ہے آپ کو دل رہے ہیں اور شکر گزار ہیں ہم اس کمیٹی کے کمیٹی کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے باؤو ساپ کہا ہے ہمارے چن سیکھر سنگھ جی جو صبح سے ہی ہم لوگ آئے ہیں اور صبح سے ہی جیسے کہتے ہیں کہ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر ہم لوگ کہ ہر سکھ سمجھا کا خیال کر رہے ہیں بہت بہت سکر گزار ہیں اور چار پنکے ہم نویزد کرتے ہیں دیکھیں آپ کو جو ہے اشارے سے کچھ بات کہنا چاہتے ہیں کیونکہ میں کہتا ہوں برابر کہتا ہوں کہ رچناکار جنتہ کا وکیل ہوتا ہے جنتہ کی بات پورے دیش میں کرتا ہے اور جنتہ کی طرف سے یہ ہے تنتہ کیا نویزد کرتا ہوں دیکھیں آپ کہ درد ہو تارہا چھٹ پٹا تیرہے کہ درد ہو تارہا چھٹ پٹا تیرہے عوائنے سے صدا چھٹ کھاتے رہے عوائنے سے صدا چھٹ کھاتے رہے تو وہ وطن بیچ کر مسکرات رہے وہ وطن بیچ کر مسکرات تیرہے ہم وطن کے لئے سر پٹا تیرہے ہم واجی بات ابھی صاحب کیا بات ہے سر پٹا تیرہے بہ آپ کے دلی ہے اور دلی میں پچھلے دن ہو گیا تھا وہ ہماری اٹیچی چوری ہو گئی ست بتاؤں آپ کو سچی گھت بیٹ گھوم دیلے ہیں ارے ست کی بیٹی سے شادین ہونے کر لی ہے کہ ستہ کی بیٹی سے شادین ہونے کر لی ہے اپنے واسطے آزادین ہونے لی ہے اور دیش مرتا ہے تو اس کا انہیں ملال نہیں کسی گریب کے آسو کا کچھ خیال نہیں جبا سے ووج ہی یہ ووجگار باٹ رہے اپنے ہاتھوں سے ہی ملک کوہیں کاٹ رہے اس حقیقت کو ہر بورا جوان کہتا ہے دھرتی کہتی ہے اور آسمان کہتا ہے دور بہت دور ابھی بھور ہے میرے حاکم اور اپنی دلی میں بہت چور ہے میرے حاکم اپنی دلی میں بہت چور ہے میرے حاکم ارے ستہ مل جائے قویتہ سنیے کہ ستہ مل جائے تو یہ کہیں بھی جڑ جائیں گے آج اس دل میں کل اس دل میں پرسو اس دل میں باجیوہ باج میں کہتے ہیں ہم صحیح اسٹھان پر اب آگئیں دن بھر کا بھولا اگر سام کو گھر چلا آئے تو بھولا نہیں کہتی تب کہتا ہوں کہ ستہ مل جائے تو یہ کہیں بھی جڑ جائیں گے اور یہ اندھے لوگ ہیں یہ کدھر بھی مر جائیں گے یہ اندھے لوگ ہیں یہ کدھر بھی مر جائیں گے اور آپ مرتے ہیں تو ایسے ہی گھٹ گھٹ مریے پہلے انگریجوں کی اب ان کی گلامی کریے پہلے انگریجوں کی اب ان کی گلامی کریے اب بادتہ ازادی کی کرنا ہی اب بے مانی ہے آپ ہی کہیے میں کہ گنگا میں کہاں پانی ہے آپ ہی کہیے میں کہ گنگا میں کہاں پانی ہے ارے یہ آپ کے رہ پر ہیں یہ آپ کے رکھوارے ہیں یہ سفید لوگ ہیں اس ملک کے ہتیارے ہیں یہ سفید لوگ ہیں اس ملک کے ہتیارے ہیں ارے اپنا بھارت بہت کمجور ہے میرے حاکم ارے اپنی دلی میں بہت چور ہے میرے حاکم اپنی دلی میں بہت چور ہے میرے حاکم اور تھنس میں میں بتاؤں کہ واقعی میں سنچالک تک کوئی دوست نہیں ہے اس لئے کہ پھیاریست لنبی ہے اور سینئر لوگوں کو وہ اپنے مقام پر ہی پڑھائیں گے یہ ہمارا درد ہے کہ ہم بھیڑ میں پڑھنے والے لوگ ہیں وہ الگ بات ہے لیکن اب عمر تو ہوئی یہی ہے اب عمر ہو گئی تو اس کا دنڈ تو سہنا ہی پڑتا ہے لیکن ایسی بھی عمر نہیں ہے کہ دنڈ دیا جائے بہرحال آپ کو ایک جنگیت سناتا ہوں بلکل آج جس مقصد کو لے کر کے یہ آئیوجن ہو رہا ہے اس مقصد سے جڑا ہوا اپنے دیش میں ایک نئی پرثا چل پڑی ہے ایک نئی پرثا چل پڑی ہے سلام بھائی کہاں چلے گئے چلے گئے لگتا ہے نہیں ابھی ایسا نہیں کہ چلے گئے بہرحال دیکھئے میں اس لئے کوج رہا تھا ہمارے محترم ہیں وہ اور ان کے ساتھ رہنا بیٹھنا ان کے موجودگی میں پڑھنا اچھا لگتا ہے اس لئے بہنے تو دیکھیں اب میں پیتا ہوں کہ ایک نئی پرثا اپنے دیش میں چل پڑی ہے دو آدمیوں میں جناسی لڑائی ہوتی ہے سامنے والا کہتا ہے چپ رہو ورنہ صبح کا سورج نہیں دیکھو گے ہم تمہاری جان لے لیں گے ہم تمہاری جان لے لیں گے اس دیش میں جان لینے کی ایک نئی پرمپرہ چل پڑی ہے اب اس دیش پر کوئی جان دینے کی بات نہیں کر رہا صرف جان لینے کی بات کر رہا ہے کوئی ماؤ بازی بن کے جان لے رہا ہے کوئی نقسلی بن کے جان لے رہا ہے کوئی انفہ بازی بن کے جان لے رہا ہے کوئی آتنک بازی بن کے جان لے رہا ہے اور کوئی مافیا بن کے جان لے رہا ہے تو جن لوگوں نے اس دیش کو آجاد کر آیا چاہے وہ چند سکھر آجاد ہوں بھگت سنگھ ہوں اشفات اللہ خان ہوں راجند لاہلی ہوں پندیت رام پرساد بشمیل ہوں اگر یہ سورگ ہیں ایک دن ایسے ہی چن سیکھر آجاد نے کہا کہ بھگت سنگھ اپنے پیارے دیش کو دیکھ رہے ہو کہاں ہاں پنڈی جی دیکھ رہا ہوں کہاں کیا دیکھ رہے ہو بہت دلت دشاں میں جا رہا ہے کہاں تو انہیں کچھ کیا کہاں کیا ہے نا ہم نے ایک چٹھی بھیجی ہے ہندوستان میں بھوشن تیاغی کے پاس اور چٹھی بھوشن تیاغی پورے دیش میں بانچ رہے ہیں ہو سکتا ہے سننے کے بعد اور دیکھئے بھگت سنگھ کیا کہتے ہیں بھگت سنگھ نام کی ہماری یہ پستک ہے اس سے ایک چٹھی آپ کو پڑھ رہا ہوں دیکھیں آپ بھگت سنگھ کیا کہتے ہیں دیش کے تمام سمسیائیں آپ کے سامنے آئیں گی اس جنگیت میں اور اس کے ساتھ ساتھ سمادھان بھی آئے گا آپ سب کے ہاتھ کھلنے چاہیے میں جنگیتوں کا رچنکار ہوں یہ تو اپنے کو بھلانے کے لئے کچھ کہہ رہا تھا لیکن پنگتیاں دیکھیں کیونکہ رات لات بھر جنگیت ہم پڑھ سکتے ہیں اکنے جنگیت ہم نے لکھے ہیں پنگتیاں دیکھیں آپ کی پتر دے رہا ہے بھگت سنگھوں آپ کو پتر دے رہا ہے بھگت سنگھوں آپ کو اور ہندوستانی پیارے اپنے بھائی باپ کو اور بھارت ماتا نے ہے تمہیں دودھ پیلایا اور بھارت ماتا نے ہیا چلنے ہے سولا تو بھائیوں نے بھائی کا گھرار دیا ہے اور بہنوں نے راکھی انہیں پیار دیا ہے تو ایسی گلتی کون اپنے ماتا سے ہوئی اور ایسی گلتی کون بوجے بھراتا سے ہوئی کہ بھائیوں کا آپ گلہ کاٹنی لگے اور ماتا کا پہتر ینگو باتنی لگے تو ماننا تھا مان لیتے ہم چاہیے اور ماننا تھا مان لیتے ہم چاہیے اور کیسے کہ رہے ہو ہمیں جان چاہیے دیکھیں کیا کیا سمسیہ ہے کہ سن رہا ہوں جاتیوں میں بٹ رہے ہیں لوگ کہ سن رہا ہوں جاتیوں میں بٹ رہے ہیں لوگ اور دھرم سمپردائے کا جتر رہا ہے روگ اور نارے پرانکباد کے بلندوں ہو رہے اور کوڑنی کے سارے چھل چھندوں ہو رہے تو یوپی او بیہاری واجستانی مت کہو اور وقت کہہ رہا ہے ہندوستانیت کا ہو تو تھاکرے سے بل باکو واس نہ کرے اور تھاکرے سے بل باکو واس نہ کرے اور سیوہ جی کی طرح ہندوستان پہ مرے اور پورا ہندوستان اس کا گیت گائے گا اور بھارت ماں کی آنکھ کا تارہ ہو جائے گا تو جندگی سے پہلے تو بھی مان چاہیے اور جندگی سے پہلے تو بھی مان چاہیے اور کیسے کہہ رہے ہو ہمیں جان چاہیے اور کیسے کہہ رہے ہو ہمیں جان چاہیے سب کے ہاتھ کھلنے چاہیے اگر اللہ نے سب کو ہاتھ دیا ہے تو سب کے ہاتھ کھلنے چاہیے میں کوئی کتھا ملاد نہیں کر رہا پنجیاں نہیں آب کی ہندو سکھ اور مسلمان مت کہو یہ بھی سمجھ سے آئے کی ہندو سکھ اور مسلمان مت کہو اور سکھ دکھ کہنا ہے انسان کی کہو اور سکھ دکھ کہنا ہے انسان کی کہو تو جات میں دھتے تو بھائی پھوٹ جاؤگے اور دھرم میں اُلجے تو ساتھی پھوٹ جاؤگے اور پھارا ہندوستان پیچھے چھوٹ جائے گا اور پھر کوئی ویدے سی آکے نوٹ جائے گا اور پھر کوئی ویدے سی آکے نوٹ جائے گا کوئی سی بات کو لکھ میں آدھے بڑھ گیا اور چھوٹی جاؤان میں میں سولی چہ گیا اور چھوٹی جاؤان میں میں سولی چہ گیا تو چھوٹی جاؤان کی قسم میں دے رہا اے اپنی قربان کی قسم میں دے رہا تو سوال سے لکھا ہمیں بیہان چاہیے اور کیسے کہ رہے ہو ہمیں جان چاہیے تو سنگاہ آتم کی دیرا ڈال رہے ہیں اور سنگاہ آتم کی دیرا ڈال رہے ہیں اور بھارت ماں کی آبر اچھال رہے ہیں تو نو جوان دیش کے لیے آگے بہو اور دشمنہ کی چھاتیوں پر پاؤں دھر چڑھو اور بھارت ماں کے دودھ کو لجانا نہیں ہے اور بھلے سے اس کٹ جائے جھوکانا نہیں ہے اور بھلے سے اس کٹ جائے جھوکانا نہیں ہے کہ یہی جان کر میں نے پران گاؤں آیا اور بھارت ماں کی گوٹ میں میں کھیل نہ پایا اور شرگ میں بیٹھا ہوں بھارت پہ نگاہ ہے اور پھر سے ہندوستان میں آنی کی چاہ ہے اور مجھ کو کازمیر کی گھاٹی بھلا رہی اور گھنڈا کے کچھار کی ماتی بھلا رہی تو پھر سے اس تیرنگ کو سمان چاہیے اور پھر سے اس تیرنگ کو سمان چاہیے ارے کیسے کہہ رہے ہو ہم نے جان چاہیے ارے کیسے کہہ رہے ہو ہم نے جان چاہیے آخری پیرا بھاگستن لکھتے ہیں اور ایک ایسا اتھارت کہتے ہیں جو آج آپ کے سامنے نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے برس بیس برسوں میں اس اتھارت سے سامنا آپ کا ہو اور تب کہیں گے کہ بھاگستنگ نے جو کچھ بھی کہا صحیح کہا اور نہیں کہہی سچ کہا ہے تو سب کے ہاتھ دولوں ہاتھ اوپر اٹھ کر کے اور اس اتھارت کو مہت سو بنانے والی تعلیاں آنی چاہیے پنتیاں دیکھیں کہ ان تمہیں جو کہہ رہا ہے وہ دھیان سے سنو ارے ان تمہیں جو کہہ رہا ہے وہ دھیان سے سنو اور یک ایک بات میری جان سے بنو ارے اموری کا کسی کا بھی یار نہیں ہے اور اس کو کسی ملک سے بھی پیار نہیں ہے اور اصلی تو اسکر اس کا نام چین ہے اور جس کو اپنی طاقت پر زیادہ یقین ہے اور جس کو اپنی طاقت پر زیادہ یقین ہے تو بھائی میرے چین کا گرور توڑ دے اور اس کی بھاری طاقت کا شرور توڑ دے اور ورنہ مجھ کو شرگ چھوڑ آنا پڑے گا اور دشمن کی اوقات کو بتانا پڑے گا تو یاچنا یہی دان چاہیے اور یاچنا یہی ہے یہی دان چاہیے اور سنے ساتھ چمکتا ہندوستان چاہیے اور سنے ساتھ چمکتا ہندوستان چاہیے جے ہند جے بھارت